بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ اپنے کالے رنگ یا گندبی رنگ کی بیوی یا موٹے نینو نیکش والے یا موٹی بیوی کو بے عزت کرنے والے جملے کستے رہتے ہیں اس کا مزاک اڑاتے رہتے ہیں یہ جملے بیوی کو گولی کی طرح لگتے ہیں اگرچہ وہ خاموش ہو جاتی ہے لیکن یہ جملے اسے اندر یا اندر زنگ لگا دیتے ہیں ان جملوں سے بیوی کا اپنے آپ سے اعتماد اٹھنے لگتا ہے وہ خود سے بیزار ہونے لگتی ہے وہ اپنے وجود سے نفرت کرنے لگتی ہے اس کی سوچوں میں مایوسی اداسی اور شکست پیدا ہونے لگتی ہے اس میں پیار محبت کا جذبہ ختم ہونے لگتا ہے اس میں نرمی ملہمت ختم ہونے لگتی ہے ایسی عورت رائے فراد کے راستے ٹونڈنے لگتی ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ شخص تو مجھے پسند نہیں کرتا اگر یہ کل کلام مجھے چھوڑ جاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گے وہ متبادل راستے سوچنے لگتی ہے وہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچنے لگتی ہے وہ اکثر اپنے چھوٹے بچوں کو مارتی پیٹی رہتی ہے وہ گھر میں لڑائی جگڑے کا محول پیدا کیا رکھتی ہے وہ میاں سے نازیبہ کلمات بولتی ہے اس کا کسی سے بھی اچھا رویہ نہیں ہوتا ایک شخص جس کے بچے بھی ہوں اور اپنے بیوی کو اپنے بچوں کی پروریش کے لیے اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہتا ہو تو کیا یہ بہتہ نہیں کہ اس عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس عورت کے ساتھ خوشی خوشی رہ سکتا ہے اس کا جواب ہے بلکل ہنسی خوشی رہ سکتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے عورت کا سیلف ایمیج خراب کٹا لے تو کیا اب اس کے سیلف ایمیج کو دوبارہ بہتر کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے ہاں بلکل کیا جا سکتا ہے مرجائے ہوئے پودے کو پانی دینے سے وہ ہرا ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے اب اس کے ساتھ میٹھے اور سیلے عبدی جملے بولیں پہلے تو وہ بلکل کی حیران ہوگی یقین نہیں کرے گی وہ سمجھے گی کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ ان الفاظ کی مٹھاس کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے گی جس طرح شدید پیاس کے عالم میں پانی آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہے اور تسکین دیتا ہے ایسے ہی اسے میٹھے جملے تسکین دیں گے بشرتے کہ یہ جملے خلوص سے کہہ گئے ہیں یہ میٹھے جملے بیوی کے ان پہلوں کے بارے میں کہیں جو اچھے ہوں مثلاً تمہاری رنگت بے شک گند میں صحیح لیکن تمہارا مان تو سنے رہے ہیں تو خدمت بزار ہے سب کا خیال رکھنے والی ہے بچوں کی عرق اچھی پربریش کر رہے ہیں اگرچہ وہ ان سے لڑتی جگتی رہتی ہو وہ جملے اسے اس طرح موڑ دیں گے جس طرح گرم لوئے کو پلاس موڑ دیتا ہے وہ اپنے متعلق اچھا سوچنے لگے گے جب آپ عبدیل چملے بولیں گے جیسے آپ تم ان بچوں کی پربریش کر رہی ہو تو کل کو جب بوڑے ہم بوڑے ہو جائیں گے تو یہ ہماری دیکھ بال کریں گے وہ سوچے گی کہ میرے خامد کا ارادہ میرے سار زندگی گزارنے کا ہے میری بار سورتی سے تنگ آ کر یہ کسی دوسری عورت کے ساتھ تلکات پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وہ سکوٹی میں سوس کرے گی وہ محفوظ بس سوس کرے گی اس کا رویہ بدلنے لگے گا اس سے کہیں کہ میں گلتی سے تمہاری رنگت کا مزاق اڑاتا رہوں میں تمہاری گندمی رنگت سے پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا وہ کہے گی چل چھوٹا کہیں گا لیکن دل برداشتہ نہ ہو کیونکہ مرض پرانا ہے اہستہ اہستہ شفاہ ہوگی آپ نے مسلسل اپنے پیار کا یقین دلاتے رہنا ہے یہ الفاظ اہستہ اہستہ نیچے اترنے لگیں گے اپنی جگہ بنانے لگیں گے اور اس کا رویہ بدلنے لگے گا اس میں خوشی کے رنگ برنے لگے گی وہ لڑنا چڑنا چھوڑ دے گی گھر میں خوشی کی لیر دوڑ جائے گی بے سکون میں بدلنے لگے گی جب آپ اپنی ساتھی کی حفظ اوصلہ افضائی کریں گے آپ دونوں میں قربت پیدا ہوگی آپ ایک دوسرے سے بات چید کرنے لگیں گے آپ کا کنیکشن پیدا ہوگا برطبیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے بولنے اور بیزار رہنے کی بجائے آپ بیٹھ کر نرمی سے بات کرنے لگیں گے اس نئے کنیکشن سے لذت ملنے لگے گی سیرت کا حسن سورت کے حسن سے بہت زیادہ دل فریب اور دل نشی ہوتا ہے سورت کا حسن تو دل چھاؤں کا سائے جو ڈل جاتا ہے لیکن سیرت کا حسن دیر پا ہوتا ہے